نرندر موڈی کی فرق پرست بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی منصفانہ جدجہت کو دبانے کے لیے مضموم حدکرنوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خصوصی بگتربنگاریاں فورسز کے حوالے کر دی ہیں یہ بگتربنگاریاں واجی کشمیر اور جمہورکتے میں فورسز کے حوالے کی گئی قابض فورسز اہلکاروں کو بگتربنگاریوں سے لیس کرنے کی کاروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے اپنے مضموم عمل میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی جرجہت عظم اور حمد سے جاری رکھے ہوئے ہیں بھارتی پولیس کے بدنامی زمانہ سپیشل انویسٹگیشن یونٹ نے تین کشمیریوں شوقت علی اوان احمد دین کھٹانا اور محمد صدیق کھٹانے کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روگ تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت فرد جرم دائر کر دی ہے یہ کاروائی مقبوضہ خطے میں مخالفین کو دبانے کی موجی حکومت کی مضموم پالسی کا حصہ ہے قابض بھارتی انتظامیں نے تحریک آزادی سے واپستہ افراد کے خلاف اپنے تعمیری اقدامات جاری رکھتے ہوئے کلگام میں ایک زیر تعمیر مکان اور جمعوں میں ایک رہائش گاہ ضبط کر لی املاک کی اس منظم ضبطی کا مقصد کشمیریوں کو بے گر اور معاشی مشکلات میں مبتلا کر کے انہیں جددہ آزادی کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بن سینی رہنمہ نئی محمد خان نے نئی دہلی کی تحار جیل سے ایک پائیگام میں اقوام مصدر سے مطالبہ کیا کہ وہ تنازع کشمیر کے فوری حل کے لیے کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ موجی حکومت نے مقبض جمہ کشمیر کی مسلم اکسریٹی شناک کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں نتنے ایک قوانی نافذ کر دیئے ہیں نئی محمد خان نے کہا کہ اقوام مصدر کے سیکرٹ جنرل انتونیو گتریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی ادارے کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے زیر التوات تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں کومنسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسس کے رہنمہ محمد سبطارگامی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں علاقے میں بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے نام نہاد مردم شماری کے نام پر ذاتی معلومات اکٹھا کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ادھر الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے آزاد تحقیقاتی اداروں ہندو توہ واج اور انڈیا ہیٹ لیب کی ویب سائٹ تک رسائی روگ دی ہے اظہار رائے پر بندش کے اس فیصلے نے بھارت کے ساتھ ساتھ مقبوز جمہور کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی کے حق اور آزادی صحابت کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے